بس عزیزوں آج علی کے نوازوں کا ذکر ہے دو تعبود برامد ہونے والے ہیں علی کے نوازیں جعفر تیار کے پوتے ہیں مجھ سے میرے بزرگ نے کہا کہ جب میں یہاں آ رہا تھا انہوں نے کہا کہ آج یہاں اس امام بارگاہ کی سنت کے مطابق تیسری محرم الحرام کو جو مجلس ہوتی ہے تو شہزادہ انہوں محمد کے تعبود برامد ہوتے ہیں تو میں شہزادوں کا ذکر کروں گا مولا علیہ السلام ہی اسے اجازت سے اور خدمت میں ان کی کیوں اس لئے کہ شہزادی زینب سلام علیہ جب تیار کر رہی ہیں نا اپنے بچوں کو تو فرما رہی ہیں تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو ہاں جنگ ایسے لڑنا خود کہنے کی ضرورت ہی نہ ہو جنگ بتلا رہی ہو تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو ارے فوجیں پکارے خود کے نوازے علی کے ہو ایسا لگ رہا تھا جیسے گویا حیدر کے ساتھ جعفر تیار آگئے ہوں عون و محمد سن ہے فقط ساتھ اور آٹھ برس کا لیکن حاشمی شعر ہیں علی کے نوازے ہیں دیکھو خون کی تاثیر بھی ہے سبحان اللہ حسین کے بھانجے ہیں شہزادی زینب عم المصائب ہیں ایک فقرہ کافی ہے ہمیشہ رونے کے لئے عم المصائب کا ترجمہ مجھے معاف فرمائیے گا مصیبتوں کی ماں یعنی مصیبتوں کا مرکز مصائب جہاں پر آ کر ہر پنجتن کے مصائب اس میں بی بھی زینب شریک ہیں بعد وفات رسول فاطمت زہرہ رخصت ہونی دنیا سے شہزادی زینب تو فقط چھ برس کی ہیں اللہ اکبر بی بی نے بلایا اپنی بیٹی کو اور فرمایا کہ اس صندوق ہے ایک جگہ صندوق رکھا تھا بی بی نے کہا صندوق لے آنا چھے سال کی بچی ماں کے پاس صندوق لے آئی بی بی فاطمہ نے صندوق کھولا کفن نکالا کہ یہ وہ کفن ہے جو اللہ نے جنت سے بھیجا ہے آپ کی والدہ کے لئے اس میں سبحان اللہ حنوط کا بھی احتمام ہے سب جنت سے آیا ہے تو کہا جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو اپنے بابا سے کہتے نا کہ مجھے اس کفن کو وہ دے دیں مجھے عطا فرما دیں پھر ایک اور کفن نکالا سننا برو کے کہا یہ آپ کے بابا علیہ مرتضیٰ کا کفن ہے یہ بھی جنت سے آیا ہے یہ بی بی زینب سے کیوں کہہ رہی ہیں اس لئے کہ بی بی زینب ہر شہادت میں ساتھ شریک ہے نا جس نے ماں کے اوپر جلتاوہ دروازہ دیکھا ہے جس نے باپ کے سر پر ضربت دیکھی ہے حسن مصطبع کے تابوت پر تیر مارے جا رہے تھے اور جس نے ایک بھائی کا پامال لاشا کربلا میں دیکھا ہے تو بی بی نے ایک اور کفن نکالا دیکھو اندھیرہ اس لئے کر دیا گیا کہ کوئی رونے میں نہ شرمائے جو بلند آواز سے چیخ سکتا ہے یا حسین کہہ کے رو سکتا ہے وہ روئے اس لئے کہ بلند آواز سے سونا سنت ہے رونا سنت ہے آئیمہ علیہ السلام ہے سیدہ السلام علیہ راضی ہوں گے انشاءاللہ عزادارہ نے سیدہ شہدہ تشریف فرمائے بی بی زینب کے سامنے سیدہ نے کفن نکالا اور کفن نکال کر کہا جب آپ کے بابا کی شہادت ہو جائے تو یہ کفن انہیں دے دینا اس کے بعد ایک اور کفن نکالا کہ یہ آپ کے بھائیہ حسن مشتبہ کا کفن ہے جب حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تش میں گریں اور حسن کی شہادت ہو جائے تو یہ کفن دے دیجئے گا یہ کہہ کر سیدہ سلام علیہ خاموش ہو گئی جو سمجھ گئے انہیں میرا سلام ہے شہزادی زینب حسین سے تو ایک خاص ہی محبت ہے فرمایا اممہ جنت سے آپ کا کفن بھی آیا ہے بابا علیہ مرتضی کا کفن بھی آیا ہے بھائیہ حسن مشتبہ کا کفن بھی آیا ہے میرے حسین کی کیا خطہ ہے اممہ حسین کا کفن جنت سے نہیں آیا سیدہ السلام علیہ علیہ وسلم فرما حسین کا لاشاہ بے گورو کفن کربلا کی زمین پر یہ ہے بی بی زینب سلام علیہ لہذا ام المصائب ہے جب حسن علیہ السلام کے جنازے پر بھی تین برسے تھے نا تابوت واپس پلٹا بی بی زینب سلام علیہ آئی بیت و شرف میں ہیں امام حسن علیہ السلام کا جنازہ واپس پلٹا تو شہزادی زینب نے سوال کیا تھا بھائیہ حسین میں نے تو یہ سفید کفن دیا تھا یہ سرک کیسے ہو گیا کہ بہن امت نے تیر مارے ہیں آؤ جنازے سے تیر نکال لے میں ہاتھوں کو جڑ کے کہوں گا کہ اے شہزادی یہ روایت تو ملتی ہے کہ آپ نے مدینہ میں تابوت حسن سے تیر نکال لے یہ روایت نہیں ملتی کہ آپ نے کربلا میں حسین کے لاشے سے تیر نکال لے شاید بی بی جواب دیں کہ اے زاکر کیا تجھے نہیں معلوم ہے مدینہ میں زینب کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے اللہ اکبر زینب السلام اللہ علیہہ کے شہزادوں کا ذکر ہے پہلے ماں کے مسائف سن لو پھر دو شہزادوں کے مسائف پڑھیں گے کہ مدینہ میں زینب کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے کربلا میں اس بی بی کے ہاتھ گردن سے بڑے ہو وہ اپنے بھائی کے لاشے سے تیر کیسے نکال لے کیا عجب مقام ہے کیا منزلت ہے کیا مسائف ہیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہہ کے روایت میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ دوبارہ مدینہ چلا گیا تھا اور پھر بی بی نے دوبارہ حجرت کی شام کی طرف حضرت عبداللہ اپنے جعفر تیار کے ساتھ آئی تھی وہ کیوں حجرت کی تھی اس کی تاریخ کبھی مجلس میں سناوں گا لیکن جب بی بی دوبارہ شام پہنچی تو اس درخت کے پاس بیٹھا کرتی تھی جہاں حسین کا سر لٹکایا گیا تھا اور اس درخت کو دیکھ کر کہتی جاتی تھی یا حسین یا حسین یا حسین ایک منزل وہ آئی کہ جب بی بی کا وقت آخر تھا شہزادی زینب کی شہادت پڑھ رہا ہوں پھر انہوں محمد کی شہادت پڑھتے ہیں جب بی بی کا وقت آخر تھا تو انہوں نے بھی ایک صندوق منگوایا حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار سے کہا تھا کہ وہ جو ایک صندوق ہے نا وہ میرے پاس لے آئیے گا اس میں خاص امانت ہے وہ صندوق کھولا بی بی نے اس سے خون برا کرتا نکالا اپنے سینے سے لگایا یا حسین یا حسین کہتی بھی دنیا سے چلی گئی آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کا بھائی حسین گھٹنیوں کے پل میں تیری لاش سکتا دور اُفتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نویر تھنڈا پانی دھپیا بس تیری یاد آئی حسین دیکھو جب ایک مومن پانی پیتا ہے وہ کہتا ہے سلام علی کی آب عبداللہ شہزادی سینب جب کربلا کے بعد پانی اللہ جانے بی بی کیسے پانی پیتی ہوں گی فرماتی ہوں گی ان لبوں پر سلام جن پر چھڑی ماری جا رہی تھی اس حسین پر سلام جو تین دن کا پیاسہ مارا گیا شہزادی زینب اپنے دونوں بچوں کو لے کر آئی ہیں آن و محمد یہ پہلے ساتھ نہیں تھے جب مدینہ سے چلا چلا کاروان آن و محمد اس وقت حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کے ساتھ تھے ان کے پاس تھے جب قافلہ آگے بڑھا تھا مکہ کے قریب پہنچا تھا اس وقت غازی عباس علیہ السلام نے کہا کہ مولا کچھ دیر کے لئے قافلہ روک لیجئے گا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی آ رہا ہو اس قافلے کے ساتھ ساتھ امام نے غافلہ روکا دیکھا عبداللہ ابن جعفر تیار بہت بزرگ بھی تھے آنکھوں سے کم بہت نظر آتا تھا امام نے اپنا نمائندہ بھی بنایا تھا مدینہ میں وہ آ رہے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ مولا حسین کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ بنت علی سے کوئی بات کر لوں کہ وہ آپ کی زوجہ ہیں آپ کو اختیار ہے شہزادی زینب سلام علیہ کے پاس پہنچے عدب سے سلام کیا شوہر ہیں لیکن زینب بنت علی ہیں آگے فرمایا کہ ابھی کچھ کہتے کہ شہزادی نے کہا کہ اے عبداللہ اگر آپ مجھے واپس لینے آئے ہیں تو زوجہ شوہر کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کر سکتی تو میں واپس تو چلی جاؤں گی لیکن زینب زندہ تو نہیں جا سکے گی یہاں سے بھائی کو چھوڑ کر زینب کا لاشہ ہی جائے گا یہاں سے کہ نہیں ہے بی بھی میں آپ کو واپس لینے نہیں آیا میں آپ کا شوہر ضرور ہوں لیکن مجھے آپ کا مقام معلوم ہے آپ فاطمہ کی بیٹی ہیں آپ علی مرتضی کی لختے جگر ہیں میں تو آپ کے جد کی حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں آپ کے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب سفر پر جاؤ تو سامانِ صدقہ اللہ اکبر صدقہ دے دیا کرو میرے مولا حسین کا سفر ہے میں سامانِ صدقہ ساتھ لائیا ہوں جب حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے تو ایک کو میری طرح سے قربان کر دیجئے گا ایک کو اپنی طرح سے قربان کر دیجئے گا اون و محمد حسین کا صدقہ بن کر آئے تھے آشور کے دن بار بار اب میں بڑھتا جاؤں گا آشور کے دن بار بار آ کر کہتی ہے بھائیہ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دیں حسین ان کے معمو ہیں حسین اجازت نہیں دیتے میں کیسے دیکھوں میرے بھانجے میرے سامنے خون میں غلطہ ہو جائیں آخر بیوی کو یہ کہنا پڑا کہ بھائیہ میں نے آپ سے زندگی بر کوئی شائع مانگی نہیں ہے اب میں ایک درخواست کر رہی ہوں کہ میرے بچوں کو ازنِ وغا دیجئے حسین علیہ السلام نے اجازت دی اون و محمد لیکن جانتے ہوں ماں کی نصیحت ہے لڑتے لڑتے جب فراد کے قریب یاد رکھنا حسین کی شکینہ پیاسی ہے حسین کا علی ازگر پیاسا ہے سات اور آٹھ برس کے بچے ہیں خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھیں مجھے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں نظر آ رہے ہیں اسی بھی آٹھ برس کے بچے کو لینا اور دیکھنا اور سمجھنا اور دل میں سوچنا کہ آٹھ برس کا بچہ تیس ہزار کے لشکر سے ان یزیدیوں میں گھر گئے کہیں سے تلوارے پڑیں کہیں سے نیسے پڑے اللہ اکبر ایک وقت آیا کہ دونوں زمین کربلا پر گر گئے ابھی کچھ رمک باقی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے سر کاٹ دے ظالم ایک طرف سے عباس بڑے ایک طرف سے حسین بڑے ایک کو عباس نے اٹھایا ایک کو حسین نے اٹھایا لے کر آئے خیمے میں بنی حاشم کا جب لاشہ آتا تھا تو سب سے پہلے بی بی زینب آگے ہوتی تھی اب ان کی ماں کئی نظر نہیں آتی کہ بھئیہ جو آپ پر صدقہ کر دیا وہ کر دیا ہائے زینب سلام اللہ علیہ کہ بہن دیکھ لیجئے بچوں کا آخری وقت ہے جیسے بی بی قریب پہنچی بچوں نے کہا اممہ ہم نے پالی نہیں بھیا اممہ ہم سے راضی ہو گئی اممہ تابوت آئے گا بھی کچھ دیر بعد کندھا دینا شبیح تابوت اونو محمد بچے دنیا سے رخصت ہوئے احبری انہا للہ و انہا الہی راجعون اس کے بعد شہزادی نے گریہ نہیں کیا اونو محمد کو حسین کو یاد کیا عباس کو یاد کیا اکبر کو یاد کیا بس عزیزوں گریہ نہیں تھامیے گا میں اختدام پر آ چکا ہوں بس رونے جیسی شکل تو کم از کم ضرور بھنا لینا مولا جزا عطا فرمائیں گے منزل آئی کہ کوفہ کے بازاروں میں گئیں شام کے درباروں میں گئیں حسین کہا عباس کہا شام کے زندان سے رہائی ملی تو دو سر رکھے ہوئے تھے جن پر رونے والا کوئی نہیں تھا شام کی عورتیں ایک دوسرے سے کہتی تھی کہ شاید ان کی ماں جلے بے خیموں میں مر گئی ہے ان بچوں کو گود میں لینے والا کوئی نہیں ہے شہزادی نے تڑپ کر کہا میں ان کی دکھیاری ماں ہوں اپنے بھائی کا ماتم کروں یا اپنے بچوں کا ماتم کروں ایک موقع آیا کہ جب شہزادی نے محمد کا ماتم کیا جانتے ہو کم جب واپس مدینہ بلڈی یا حسین کہنا مدینہ بلڈی گھر میں داخل ہوئیں اولو محمد کے حجرے نظر آئے چھوٹے چھوٹے بسٹر نظر آئے ماں کا دل تڑپ گیا کہا ارے میرے شیروں ماں تم سے شرمندہ تمہارا باتم لگر زکی کہ اے عبداللہ فرشی اضا بچھو ماں اپنے بچوں کا ماتم کریں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین